اللہ 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 وقت کی قید کے ساتھ نماز خرض ہے وقت نکال کر نماز دہو اور نماز کے بعد جو وقت بچے اس میں گسرے کام کرو اللہ نے ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور سن لو اگر تم نے دنیا کے اندر نماز میں سستی اور غفلت کی تو اللہ کے پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی نماز ترک کی جب اس کو موت آئے گی موت تو آئے گی موت سے انکار کس کو ہے موت تو آئے گی نماز پڑھو گے تو بھی موت آئے گی نہ پڑھو گے تو بھی موت آئے گی اور ایک بات پہلے بتا دوں اللہ کے حبید غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کو جب موت آئے گی تو اللہ اس پر اتنی سختی مسلط کر دیتا ہے اور اس پر اتنی پیاس مسلط کر دیتا ہے کہ اگر سات سمندروں کا پانی بھی اس کے موں میں نچوڑ دیا جائے تو بھی دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا ہے انسان کو یوں لگتا ہے جیسے اس کے سینے پر پہاڑ جتیا دیا ہو گرگرے اس کے حلق کے اندر آنے لگتے ہیں گرگرامت پیدا ہوتی ہے اس وقت انسان سوچتا ہے کاش میں نے بیس منت کا وقت نماز کے لیے نکانا ہوتا میں نے بچوں کو وقت دیا پوتوں کو وقت دیا بہووں کو وقت دیا میں نے دوست و اہباب کو وقت دیا سب کے لیے وقت نکانا اگر وقت نہیں نکانا تو رب کے لیے نہیں اس کے سجدے کے لیے نہیں لیکن اس وقت تو پشتانے سے کوئی کام نہیں چلے کام اور جب نمازی کی روح نکلتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نمازی کو موت آتی ہے تو اتنی سکون کی موت آتی ہے جیسے آٹے سے بار نکالا جاتا ہے ایسے نمازی کی روح نکالی جاتا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا دودھ پیتا ہوا بچہ دودھ پیتے پیتے سو جاتا ہے اور ماں کا پستان اس کے موں سے نکلتا ہے اور بچے کو خبر نہیں ہوتی ایسے نمازی کی روح نکالی جاتی ہے اور اس کو خبر تکیئے ہیں لیکن بے نمازی کو اللہ فوقے اور پیاسے موت آتا کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی